بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسٹرونٹس فالوینگ آدھا سمرائیز اسٹیٹمنٹ آف فائننشل پوزیشن آف ایسل اینڈ خجلی لیمیٹڈ کیل ایز ایڈ تیز جون اکیس آن لائن والوں پریشان نہ ہو جانا بھائی خدری ہے ٹھیک ہے تیز جون اکیس آو بھائی یہ اس نے نا عادت بنا لی ہے اس نے پیرنٹ اور سبسنڈری دے دیتا ہے پسوسیٹ کو نیچے ٹھوکتا ہے بچہ سمجھتا ہے کہ یار لو بھائی آگیا کیا سبسنڈری آگئی تو بھائی جان دھیان سے رہنا پچھلی پانچ اٹیمٹ سے اسوسییٹ ساتھ آرہے ہیں ٹھیک ہے یہ ابا یہ امہ یہ ان کا بچہ ٹھیک ہے لیکن یادو کہانی الٹی ہوئی بھی ہے دادا دادی تائے ابو یار انسان منو آگے چلو یکم اکٹوبر بیس ماضی میں خریدہ دا بھائی اکم اکٹوبر بیس ماضی میں خریدہ دا نہیں ہمارا کاؤنٹنگ یہ ارکام شروع ہو رہا ہے ایک ساتھ بیس ایک ساتھ بیس ایک ساتھ بیس اوکی ہو گیا ایس ایل نے کتنے شیئرز ایکوائر کیے سبسنڈری بن گئی تھریو شیئر ایکسینج آف وان شیئرین ایس ایل فور ایوری شیئرین کئی ایل میں جس کے پاس ایک شیئر تھا اس کو ایس ایل کا ایک شیئر دے دیا چاندی کے ابو اپنا شیئر بیچ کے جا رہے ہیں اور چاندی ان کے ساتھ ایزا این سی آئی ایزا این سی آئی کتنے پرسن شیئر ٹوینٹی پرسن اب جب چاندی کے ابو نے بیچ دیا تو خریدنے والے نے کیا کہا بھئی پیسے نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں اگر تم نے لینے ہیں اور اپنا ایٹی پرسن بیچنا ہے تو میرے شیئرز لے لو اب بتاؤ بیچنے والے کو اس سے کیا فائدہ ہوا اس کے پاس ایک باسکیڈ آگئی شیئرز کی پورٹ فولیو بن گیا وہ جو گورا کہتا ہے سارے انڈے ایک شاپر میں نہ رکھو اب کیا ہوا اس نے ادھر سے نکل گیا ادھر آگیا ادھر اس کی بیٹی بیٹی بھی ہے کتنے پرسن لے کر بیس پرسن لے کر ٹھیک ہے اور ادھر وہ اس کا مالک بن گیا کتنے شیئرز لے کر کتنے شیئرز لے کر اس کے ایک شیئر لے کر اس میں ایک شیئر کے بتلے اب چلتے ہیں جو بیچ رہا ہے وہ یہاں پر ہے دس روپے کا شیئر ہے ہزار نیوائیڈڈ وائی دس ایک ہزار شیئرز بنے اس کے پاس کتنے تھے سو بنے ارام سے ایک دفعہ ایک گیا دیا کریں سو بنے اس نے ایٹی پرسنڈ ہولڈ کیے اسی شیئرز بنے اسے اسی شیئرز کہاں سے مل رہے ایسیل سے مل رہے ایسیل یہ شیئر جب ایشو کرے گا تو اس وقت کی فیئر ویلیو پہ کرے گا کتنی ہے پچیس ہے وہ شیئر ایشو پریمیم پہ کرے گا اس کے اپنے شیئر کی ویلیو دس ہے دس جو ہے وہ پار ویلیو چلی گئی پندرہ پریمیم چلی گئی شیئر ایشو بائی ایسیل ہیو نور بین ریکارڈڈ ان دا اس کے اس شیئر کیپٹل میں پار ویلیو ابھی شامل نہیں ہے اور اس شیئر پریمیم میں شیئر پریمیم بھی شامل نہیں ہے اس لیے میں نے کہا تھا رٹانہ لگانا کہ یہاں سے اٹھایا کریں گے اور کنسولیڈیٹڈ میں لکھ دیں گے آج دیکھو یہ فگر نہیں جائیں گی دونوں میں کچھ ایڈ ہوگا کیونکہ جو شیئر ایشو کیے ہیں وہ ابھی تک پیرنٹ کی بکس میں ریکارڈ نہیں ہے تو پھر پکا ہو گیا رٹا کینسل کیا کہ یہاں سے سٹیڈ اوے نہیں اٹھانا جب تک آپ کیا نہ کر لو پورا کوئیسن سال نہ کرو کرو جی شیئر ایشو کرو پہر پیشے کر بیٹا آئے شیئر ایشو کریں اب بتائیں شیئر ایشو کر کے ایس ایل کو کیش آیا نہیں آیا کسے ڈیابیٹ کروں انویسٹمنٹ میرے ساتھ رہی ہیں تو بہت اچھا کوئیسن ہے انویسٹمنٹ ان سبسیڈری ڈیابیٹ ہو گیا ٹھیک ہے شیئر کیپٹل کریڈٹ ہو گیا شیئر پریمیم کریڈٹ ہو گئی کتنے شیئر ایشو کرنے ہیں اب یہاں اپنا نہیں دیکھنا سامنے والے کو دیکھو اس کے کتنے شیئر تھے ایک ہزار شیئر کیپٹل تھا دس روپے کا شیئر تھا سو شیئر تھے آپ نے کتنے اکوائر کیے اسی پرسنٹ تو کتنے شیئر دیا اسے ایک کے بتلے ایک اسی ایک کی پار ویلیو دس اسی کے ساتھ پریمیم پندرہ یہ بنا آٹھ سو یہ بنا بارہ سو یہ بنا دو ہزار اور یہ ہی اس کی انویسٹمنٹ ہے کیونکہ مزید تو اس نے کچھ نہیں دیا مزید تو اس نے کچھ نہیں دیا اب کوئسٹن پیپر پہ لکھو یہاں ہارڈ کیش کچھ نہیں دیا یہاں ہارڈ کیش کچھ نہیں دیا یہاں بولیں ہارڈ کیش کچھ نہیں دیا آپ بتائیں جی انویسمنٹ ان سبسیڈی ڈیابیٹ کتنے سے ہوئی دو ہزار سے یہ میں نے ڈیابیٹ کر دیا آپ بتائیں اس کا پہلے شیئر کیپٹل کتنا تھا پچیس سو اس میں کتنا شیئر کیپٹل اور آیا آٹھ سو اس کی پہلی شیئر پریمیم ایک ہزار چالیس نئی کتنی آئی بارہ سو سارے بوئیز نا آج سے مود ہونا شروع کر دیں انشاءاللہ لاس کلاس پہ پھر ہم کہیں چلیں گے ٹھیک ہے بتیاں دھولیں نا اپنی اچھے طریقے سے بچیاں بھی انوائٹیڈ ہیں بیٹا لیکن آپ کو سیپریٹ بھیجیں گے ہم ٹھیک ہے بھائی صاحب کیا ہو گیا تبیہ ٹھیک ہے کوئی پریشانی تو نہیں تشریف رکھیں دل کا معاملہ صحیح ہے اوہ سار ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہم نے مسجد کے امام تک کو دیکھا یقین کرے ہیں اس زندگی میں مسجد کے امام تک کو دیکھا اس نے یہاں کندھا رکھے کہا انساری میں کیا کروں میں نے کہا یہ کر تو یہاں سار بھائیہ کہا کریں انشاءاللہ سار جی بس کالیفائی کرنے دیں یہ دیکھیں نا وہ اپنا کہہ رہا ہے یہاں پہ پوچھیں پوچھیں پوری برادری نہ جو سوچ سکے وہ ہو گیا آگے چلیں انسار مدھو یہ اوکے ہو گیا اب آجو بیٹا بچیوں باتیں نہیں پلیس پڑھانے دیجئے ریکویسٹ ہے آپ سے on acquisition rate the carrying value of KL net assets were equal to their fair value except the falling کیا inventories were carried at 240 and had a fair value of 340 کتنے سے اوپر گئی سو سے اوپر چلی گئی کیا انٹری پاس کروں inventory debit inventory re-evaluation surplus دھیان سے چلنا بہت اچھا کوئیسا ہے مجھے بہت اچھا لگتا یہ کوئیسا کتنی ہے نہیں minus minus 240 کتنا 100 ہوں گیا اس نے depreciate تو نہیں ہونا نا ذرا اس کو reverse مار دیں re-evaluation debit acquisition adjustment account credit کتنے سے 100 ابھی آگے نہ پڑنا آگے لیدہ concept chapter یہاں سے مارکر اٹھا لیا inventory میں جا کے کتنا add کر دوں 100 add کر دوں آئیں جی inventory کہا گئی یہ آگئی inventory کتنا add کر دوں سر 100 add کر دیں acquisition adjustment account میں یہاں کیا لگ دوں re-evaluation surplus کتنا مجھے اس point کے فکر نہیں تھی یہ تو bonus تھا آگے دھیان سے پڑے یہ کیا ہے all these goods were sold during the year ended 30 21 آج کے question سے پہلے تک جب کبھی acquire کرتے ہیں اور values اوپر نیچے جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یا تو یہ ایسر اوپر جا رہے یا نیچے جا رہے کہتے ہیں بھئی کہتے ہیں اور پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ یہ کہیں اس کا 60% چلا گیا اگر چلا گیا تو میں تو کہہ رہا ہوں نہیں بھائی سو آ گیا اب کہو نہیں سو آیا تھا ساٹھ چلا گیا ساٹھ چلا گیا کیا ہوا ساٹھ لکھیں اگزام فوکس پوائنٹ اگزام فوکس پوائنٹ اگزام فوکس پوائنٹ اگزام فوکس پوائنٹ ایکوزیشن پر جب ہم ایسر کی ایکوزیشن پر جب ہم ایسر کی فیر ویلیو اپ کر کے ایکوزیشن پر جب ہم ایسر کی فیر ویلیو اپ کر کے ایسر کی دیبٹ کرتے ہیں تو ہماری یہ ازمشن ہوتی ہے کہ اب یہ ایسر کیا کہیں گے اب یہ ایسر جی بھائی اب یہ ایسر بزنس میں موجود ہیں کیونکہ کوزیشن خاموش ہوتا تھا پچھلے پندرہ بیس پاس پیپر میں کوزیشن کیا ہوتا تھا خاموش ہوتا تھا اب وہ کیا کہہ رہے ہیں اب وہ کیا کہہ رہے ہیں سکسٹی پرسن تو ہم نے سبسیڈری کو کہا تیری ورث بڑھ گئی اس لیے تو یہ فگر یہاں لکھی جو جو فگر یہاں آتی ہے اس کی قیمت لگ رہی ہوتی ہے اور جب اس کی قیمت لگ رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب سبسیڈری ریٹین ارننگز کیا ہو رہی ہوتی ہیں کریڈڈ ہو رہی ہوتی ہیں یہ دیکھیں ریٹین ارننگز یہاں پہ پڑی بھی ہے جب اس کے ساتھ یہ جوائن کرے گا یہ بھی ایکوٹی ہے یہ بھی ایکوٹی ہے تو آپ اس کے نیٹ اسٹرز کو کیا کر رہے ہو بڑھا رہے ہو جتنا یہ بڑھتا جائے گا اتنی گوڈ جتنا یہ بڑھتا جائے گا اتنی گوڈ کام ہوتی جائے آپ سامنے والے بندے گوڑے اوہ بھائی میرے پاس یہ بھی ہے اوہ یہ بھی ہے اتنی چیزیں اچھا چلی یہ اور لے لے تو اس کا مطلب بارگین کے لیے جتنا پوزنی آئے گا وہ گوڈ نیوز ہے اب یہ دوسری در زور لگائے گا وہ کہے تیری وہ چیز بھی ہلکی ہے پھر وہ کیا لگانے کی کوشش کرے گا وہ پریکٹ لگوانے کی کوشش کرے گا یہ پوزنی رکھنے کی کوشش کرے گا یہ بھلا پریکٹ لگوانے کی کوشش کرے گا اب بتائیں یہ پوزنی ہو گیا تھا یہ پوزنی ہو گیا اب اس میں سے کتنا چلا گیا اس کی انٹری کیا پاس کروں سٹاک تو کریڈٹ کر دیا سٹاک کس کی سبسیدری کی پروپٹ کس کا کام ہوا ہوگا سبسیدری کا ریٹین انڈنگ کس کی کام ہوگی سبسیدری کی کیونکہ گوڈ جب بیکھتی ہیں تو انٹری ہوتی ہے کاؤ سیلز ڈیابیڈ سٹاک کریڈٹ اوکی ہو گیا آج سبسیدری ریٹین انڈنگ اسے ڈیابیڈ کیجے کتنے سے سکسٹی سے اور سٹاک کو کیجئے کریڈٹ ویری امپورٹن لکھ رہے ہیں ویری امپورٹن ایک بات یاد دیکھے گا سمندر کی کبھی انتہا نہیں ہوتی سمندر کی کبھی انتہا نہیں ہوتی ایسے ہی نالش کی بھی انتہا نہیں ہوتی اسے جب آپ چلے جائیں اگر غلطی سے یہ جن میرے سے ہو جائے کہ میں آپ کو ایک آدھا دو لیکچر بھیج دوں تو آپ نے یہ کیا مسئیبت ہے یہ کیا عذاب ہے ہمارے اوپرے کیونکہ اگر اس میں سے پوائنٹ آ گیا تو لگ پتا جاؤ لگ پتا جاؤ یہ سارے وہ بچے بیٹے میں جنہوں نے اس اٹیمٹ میں کیا تھا جس میں انویسمنٹ پروپٹی کا نوٹ آیا تھا یاد ہوگا ای پی ایس کا پوائنٹ آیا تھا وہ لیکچر اوئے ان ساری نے لیکچر بھیجا تھا اسی میں سے آگیا اس نے پیپر بنایا تھا تو بھائی اس میں تھوڑا سامنے والے کو بجائے ڈس ریسپیکٹ دینے کے تھوڑا سا اکنولیج نہ کریں برداشت کر لیا کریں ایسی چڑھائی کرتے ہیں بندہ کہتا ہے میں نے کس وقت کو ان کے لئے اچھا سوچاتا ابھی تو بیٹے میں تو سارے ایسے ہی ہیں جیسے وارس اپ گروپ میں جائیں پھر دیکھنا جو چڑھائی ہوتی آن دے انساری آن دے اور اس قریب کے بال کو تو ایسی رگ رہ لگا دیتے ہیں ادھر ایک مل گئی ہے باقی تم لوگ کو تو اس کو اچھی گزرے گی آگے آو اس نے کیا کہتا اس دن مجھے آیا نہیں نہیں ایک اور بار کی تھی جس میں نے کہتا موٹو پڑھائی کرنی پڑی کی میں نے وائس ڈالا تھا ہاں چھوٹیاں زیادہ دیں یہ ہے شہر پسند مجھے بس تُنہیں میسیج کر دیں نا سر موٹو لگا آگے آو لیڈ کیری ڈیل ویلیو ان ہیڈ افیر ویلیو فیفٹی ملیون چالیس کب کی فیر ویلیو اٹھارا کی میں کب اقوائر کر رہا ہوں اس وقت کی فیر ویلیو کہ ہے یہ پچاس اب بتاؤ چالیس لو پچاس لو نل لو پچاس لو گا بھائی سارے فیر ویلیو پہ لے کر آ رہا ہوں تو فیر ویلیو پرانی تھوڑی لوں گا فیر ویلیو تو ایکوزیشن ڈیٹ کی لوں گا پیارے بھائی کلیر ہے دوست آپ کو چلیں جی اب بولیں کیا کروں انٹری سرانساری لینڈ کو ڈیابیڈ کر دیجئے پلیس بھائی آپ کل والا پوائنٹ میں بتا کے جاؤں گا آج ٹھیک ہے کلیر ہو کیا تھا گوڈ بولیں چی کتنا پچاس دس نہیں بیٹا کون کہہ رہی ہے دس نہیں ویسی میں کلیر کرنا چاہ رہ تھا میرا بیٹا در تی کیوں ہے میرے بچے دیکھو بھائی اس نے کتنے پہ بوک کیا بھائی کریڈ ایٹ نیل تو نیل سے اٹھاؤں گا اگر وہ کہہ دیتا کہ میں چالیس پر لے آیا تھا اٹھارہ میں تو پھر میں دس سے اٹھاتا اوکی ریویلیشن سر پلس ڈیابیٹ ایکوزیشن ایڈجسمنٹ اکاؤنٹ کریڈٹ کتنے سے پنجہ سے یہ دونوں اپس میں ختم ہو گئے ایکوزیشن ایڈجسمنٹ اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دو ریویلیشن سر پلس ڈیابیٹ یہ اوپر والا کون تھا سٹاک تھا اور یہ کون تھا یہ لینڈ کتنے سے پچاس سے ادھر آکے لینڈ کہاں پہ پی پی میں ایڈ کر دوں کتنا پچاس ایکوزیشن بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہاں تو رہے گا تو بات میں ہم نے اسے کم کر دیا وہ انٹری پاس کرتے ہیں جو ادھر کی ہے سبسیدری ریٹین اینڈنگز ڈیابیٹ اور سٹاک کریڈٹ کتنے سے سکسٹی سے پیپر میں یہ انٹریز نہیں اتنی پاس کرنی ہے ڈیابیٹ کرنی ہے سارا کچھ جی بٹا کس پہ یہ والا وہ کب سیل ہوا بعد میں یہ کب لگ رہا ہے جس دن اکوائر ہوا تو اکوائر تو میں نے سو زیادہ پہ کیا اس کے بعد بگ گیا جب بکا تو اسی نے بیچا تو کون ریکارڈ کرے گا وہی ریکارڈ کرے گا کیونکہ اس کے لیے یاد دکھئے گا میں نے پہلے دن ایک کونسیپ دیا تھا ہم کنسولیڈیشن کر رہے ہیں کہاں سے پچھلے سال سے اس سے پچھلے سال سے یا ایکویزیشن سے ٹھیک ہے پیٹا تو ایکویزیشن کے وقت یہ ہے باقی اس کی پرسنل لائف میں ہو رہا ہے اور پرسنل لائف جو ہو رہی ہے وہ سبسیڈری ریٹین اینڈنگ آگے سنیں کر دو گوپر سلو کر دے یاد یکم جنوری اکیس میرے سال میں ہے کتنا ہے گزر چکا کتنا باقی ہے ایس ایل نے ڈسپوز آف کیا ایک سبسیڈری اس کو پیرنٹ نے بیچا سبسیڈری کو بیچا ایک سو بیس کا بیچا اس وقت اس کی کیرنگ ویلیو نائنٹی ہے لائف اس کی تین سال باقی ہے کس نے بیچا پیرنٹ نے بیچا گین کس نے ریکارڈ کیا پیرنٹ نے کیا ایسی بات ہوتی ہے جو بندہ پبلکلی نہیں کر سکتا میں نے لاس سیشن میں بھی کہا تھا کہ یہی دیریاں کرتی وہی میسٹیک تو دوبارہ کرنے میں لگا میرا بیٹا سمجھیں یار پلیس سمجھیں یار کرے گا اوکے ہو گیا اب آئیں جی اس سال لگا تو لائن یہ بورڈر لائن لگا لیتے ہیں یہ کون ہے ایسیل اور یہ کون ہے کی ایسیل نے بیچا ادھر رکھ دے لیا بھائی یہ لے بھائی ادھر رکھ دیا ایسیل نے بیچا کیش ڈیبٹ بھائی کیش ڈیبٹ ڈبلو ڈی وی انٹینجیبل کریڈٹ کیونکہ اکومولیٹڈ ڈیپریسیشن نہیں ہے گین ہوا ہے گین بھی کریڈٹ کتنا ہے ایک سو بیس تھا وہ نوے گا گین ہوا تیس کا اس نے جب خریدا تو اس نے ڈیبٹ کیا انٹینجیبل کتنے سے ایک سو بیس سے اور کیش کیا کریڈٹ ایک سو بیس سے اگر اس کے پاس رہتا تو نوے پہ ڈیپریسیڈ ہوتا اس کے پاس ایک سو بیس پہ ہوا تیس سے زیادہ ہوا اب اس کا مطلب ہے کہ ڈیپریسیشن چارج ہوئی ہوگی اس نے امورٹائزیشن کو ڈیبٹ کیا ہوگا اس نے انٹینجیبل کو کریڈٹ کیا ہوگا ایکسرا تیس پکڑا ہوگا ابھی ایکسرا کی بات کر رہا ہوں باقی نوے کی نہیں کر رہا ریمیننگ لائیٹ تین سال کتنا کیا ہوگا چھے بٹا بارہ کتنا بنا پانچ یہ پانچ ایکسرا ڈیپریسیڈ ہوا ہے یہ پانچ ایکسرا ڈیپریسیڈ ہوا ہے نیٹ یہ کرے گا ٹھیک ہے اور گین کو کیا کرے گا ریورس کرے گا گین کہا پڑھا ہوئے کنسولیڈیٹیڈ ریٹین اینڈنگز میں یہاں پڑھا ہوئے نا اور یہ کہتھی سبسیلری ریٹین اینڈنگ یہ کنسولیڈیٹیڈ ریٹین اینڈنگز کو ڈیابیڈ کرے گا کتنے سے نائن تھرٹی مائنس پانچ تھرٹی مائنس پانچ کتنے سے پچیس سے اور کریڈٹ کون ہو جائے گا انٹینجیبل کتنے سے پچیس سے یہ پورا سکھا دیا میں نے آپ کو لیکن پیپر میں یہ ساری کہانی نہیں منانی پیپر میں سبسیلری اس کو اڑھانا ہے اور اینٹری پاس کرنی ہے کنسولیڈیٹیڈ ریٹین اینڈنگز ڈیابیڈ ہوئی کتنے سے پچیس سے انٹینجیبل کریڈٹ ہوا کتنے سے پچیس سے انٹینجیبل تھی انٹینجیبل کریڈٹ کتنے سے ہوا پچیس سے اور کنسولیڈیٹیڈ ریٹین اینڈنگ ڈیابیڈ ہوگئی اب ذرا دہان سے ڈیو ٹو ٹیمپریری ایڈورس اکنومک کنڈیشن ان ایمپیرمنٹ اس کیریڈ آؤ ایٹ تیس جون اکیس انڈیکیٹیڈ ایٹ گوڈویل ہیز بین ایمپیرڈ بائی اور ایمپیرمنٹ پہ ایمپیرمنٹ پہ فریکشن نہیں لگتی ایک مکھی نہیں مار سکتے استاد کے لیے کریں گے یہ زندگی چاند توڑ کے لائیں گے میرے لیے ہوگی ہوگیا ذرا دیکھو اینڈ سی آئی کس پر پیئر ویلیو پہ آ جائیں ادھر ادھر آ گیا پہلے ادھر آ جائیں نا گوڈویل تو کیلکولیٹ کر دوں بی بی گوڈویل آئی نہیں ہے تو ایمپیرمنٹ کرنے چلی ہے کمال ہو گیا بھائی آٹا گوندا نہیں ہے روٹی بنا رہی ہے ہو سکتا ہے پاسیو نہیں ہو سکتا نا آچھا وہ کہہ رہی ہے کھڑ لوں گے میں انساری تو ٹینشن نہ لے بغیر آٹے کے روٹی بنا کے کھلاؤں گی آو بھائی کتنے شیئرز تھے ایک ہزار کیپیٹل تھا دس روپے سے سو بنے تھے اس کا بیس پرسن تھا اور اس وقت فیئر ویلیو کل کی لینا ایس ایل کی نہ لینا کتنی ٹوینٹی بولو فور سکسٹی انویسمنٹ 1840 کانسی آگئی اوکی ہو گیا شیئر کیپیٹل لکھاؤ ایک ہزار شیئر پریمیوم نہیں ریٹین انڈنگ ایکوزیشن کے بعد دیو یہ ہے یہ ہے ایک ہزار گوڈویل آئی تھی یا ادھر انکم گوڈویل ہی آئی ہوگی جب وہ ایمپیئر کروا رہا ہے بولو تین سو دس گوڈویل ڈیابیٹ ہوگی کتنے سے تین سو دس سے اور ایکوزیشن ایڈجسمنٹ اکاؤنٹ کریڈیڈ ہو گیا اب ایمپیئرمنٹ ہو گئی فیئر ویلیو پہ تھا ایس آر ای انٹری پاس کر دوں ڈیریکٹ چلا جاؤ چلو کر دوں اب سارے ہوگی کیے تو ایس آر ای ڈیابیٹ ہو گئی گوڈویل کریڈیڈ ہو گئی کتنے سے سکسٹی سے سبسیدری ریٹین انڈنگز ڈیابیٹ کر دوں ساٹھ سے اور گوڈویل کو کریڈیڈ کر دوں گوڈویل آکے یہاں سکسٹی سے کریڈیڈ کر دوں میں اکیلا تو نہیں ہوں تو کوئیسن کو ایسے اٹھایا کرو اللہ کے فضل سے ہاں لیکھ سکتے ہیں بیٹا نویشو لیکھ سکتے ہیں اوکے اوکے یہ ہے بھائی یہی ہے نا یکم جولائے بیس ایس ایل نے ایکوائر کیے تین ملین شیئرز آف ایل ایل کے شیئرز کتنے ہیں اب بھی نہیں دیئے چلیں آگے آئے یہ کتنے پرسن ہے پچیس جو گیون ہے اس سے ڈیوائیڈ کر دو جہاں جانا ہے اس سے ملٹی بلائی کر دو ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے کتنے شیئرز ہوں گے بارہ ملین شیئرز اوکے ہو گیا اس کی ریٹین ارننگ کتنی تھی چوبیس سو اور اس کے شیئرز کی ویلیو فیر ویلیو اف ای شیئر ایک سو بہتر روپے کا ایک شیئر تھا میں نے کتنے خریدے تین ملین ضرب ایک سو بہتر تین ضرب ایک سو بہتر پانسو سولہ ملین کی انویسمنٹ کی ہے میں نے پانسو سولہ ملین کی اس نے کیا کہا انویسمنٹ ان ایل ایڈ کاؤس کتنے کی فائی فورٹی کی اس کا مطلب ہے میں نے نہیں ایدر انکم نہیں کی میں نے اس کو فیر ویلیو سے بھی زیادہ پر خرید ہے میں نے اس کو فیر ویلیو سے بھی یہ دیکھو یہ لکھا بھائی انویسمنٹ ان ایل ایڈ کاؤس فائی فورٹی اور یہاں دیکھ رہا ہوں تو کتنا آ رہا ہے پانسو سولہ لکھو دیکھو اگر ہم فیر ویلیو سے چلیں اگر ہم فیر ویلیو سے چلیں تو پانسو سولہ بنتا ہے لیکن پورے کوئیسن میں بھائی بھائی پورے کوئیسن میں اس نے نہیں بتایا کہ میں نے فیر ویلیو سے اکوائر کیا ہے دیکھو کہیں نہیں بتایا پڑھو یہ دیکھو کیا کہتا ہے میں نے تین ملین شیئرز اکوائر کیا ہے ٹھیک ہے جی کر لیا ہے کہتا ہے جب میں نے اکوائر کیا تو ریٹینر نہیں کتنی تھی چوبیس سو اور فیر ویلیو کتنی تھی ایک سو بہتر اس پوری لائن میں کہیں نہیں ہے کہ میں نے فیر ویلیو پر اکوائر کیا اس کا مطلب دو دو چا چا شیئر خریدنے اور بیچنے ہوں تو کیا پرائیس چل رہی ہے لیکن میں نے تو پچیس پرسنٹ لی ہے ایک کنسیڈریبل اماؤنٹ ہے اس کا مطلب میں نے پریمیم پر خریدے ہیں کس پر خریدے ہیں پریمیم پر تو پانچ سو چالیس لے کے چلوں گا یا پانچ سو سولہ پانچ سو چالیس اس کا ابھی تک میرے سولیشن سے ابھی تک کوئی تعلق نہیں بنا اوکی جب آپ کسی کی ڈیسیجن پاور میں انٹروین کرنے کی حالت میں جارے ہوتے ہیں تو اگلوں کی پاور ڈیلیوٹ ہو رہی ہوتی ہے آئی ٹو بھی انہیں بتایا ہوگا یا ایم ایف اے میں کسی نے بتایا ہوگا جتنا پارٹی سپرنڈ ڈیسیجن بیکنگ میں زیادہ ہوتی ہیں اتنی پاور ڈیلیوٹ ہوتی ہے جب پاور ڈیلیوٹ ہوتی ہے تو انسان ریئٹ کرتا ہے ریئٹ کر کے وہ کہتا ہے چل پاور تو جاری ہے پیسہ تو کچھ زیادہ آئے تو مارکنڈ میں وہ 172 کا ہے لیکن جب میں خریدنے گیا تو مجھے 516 کے بجائے 540 ملے جی بھائی انویسمنٹ ان اسوسیئٹ میں آجائے ڈیوننگ ڈیئر بھائے کیا ہے تو بینک لکھ دیا کتنا 540 انویسمنٹ ان اسوسیئٹ میں کلیر نہیں آتا آگے آجائے بچیوں باتیں نہیں آپ نے میرا وہ نہیں بنایا اسوسیئٹ کی یہ بنائی ہے ٹھیک ہے آپ ہوئی اچھے ہمیشہ اچھے سے ہو اللہ پاک آپ جیسی اولاد ہر بچے ماں باپ کو دے آپ ایسے بچے ہو ماشاءاللہ آگے چلو بھائی ایک ساتھ بیس کو تین ملین شیئر ریکوائر کیے اس ڈیٹ پر ریٹین انڈنی کس ڈیٹ پر ایکوزیشن کے وقت کتنی تھی چوبیس سو تھی اس وقت چوبیس سو تھی پھر کیا ہوا یہ ختم ہو گئی آگیا ہے ڈیوینگ دا ایئر اینڈیٹ تیز جو نکیس ایل نے کہا مجھے دو سو اسی کا لاؤس ہو گیا مجھے دو سو اسی کا لاؤس ہو گیا کب اکوائر کیا ایک ساتھ بیس سال کے پہلے دن اس سال کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا لاؤس ہو گیا میرا شیئر اس میں کتنا ہے پچیس پرسن دو سو اسی کا پچیس پرسن سیونٹی آگیا اب مجھے بتائیں میری انویسمنٹ اپ ہوگی یا ڈاؤن ہوگی لاؤس سے ڈاؤن ہوگی کیا لکھو لاؤس شیئر بھائی یہاں پروفٹ شیئر آتا تھا نا یہاں کیا لکھوں گا لاؤس شیئر یہاں لکھنا ہے تو بریکٹ لگاتے ہیں بولو کیا کرو ادھر لگاؤں بھائی دہ لکھ دوں لاؤس شیئر کتنا دو سو اسی کا کتنا بنا یہ ستر میرا حصہ ہے کنسولیڈیٹیڈ ریٹین ارننگ کو کریڈٹ کروں ڈیابیڈ کروں ڈیابیڈ کروں اور اگر یہاں لکھنا ہے تو بریکٹ لگائیں بولیں کیا کروں ڈیابیڈ کر دوں انویسمنٹ 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 کریڈٹ ہوگی نہیں رہنے تو بچے کو پتہ چل چاہے ادھر بھی لکھ سکتے ادھر ہوتا تو بریکٹ لگتی ہے انویسمنٹ 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 کتنا سیونٹی لکھیں اگزام فوکس پوئنٹ اگزام فوکس پوئنٹ اگر سبسیڈری ابھی صرف اسوسیئٹ کر لیں اگر اسوسیئٹ میں اسوسیئٹ میں او سی آئی آ جائے اگر بولیں اسوسیئٹ میں او سی آئی آ جائے اگر اسوسیئٹ میں کیا آ جائے تو اس کو ایسے ہی ڈیل کیجئے جیسے پروفٹ کو کرتے ہیں اس کو ایسے ہی ڈیل کیجئے جیسے پروفٹ کو کرتے ہیں کیا کہا اس کو ایسے ہی ڈیل کیجئے جیسے پروفٹ کو کرتے ہیں آئین جی کیا ہوا ادھر کمپریہنسیو انکم آئی ہے انکم ہے بھئی لاس نہیں ہے کیا ہے انکم انکم کا مطلب کریڈٹ ٹھیک ہے اب مجھے پہ جائیں کتنی آئی ہے کتنی آئی ہے سکسٹی اب ادھر آ جائیں انویسٹمنٹ ان اسوسیٹ کی وجہ سے سکسٹی کا کتنا تمہارا ہے پچیس پرسن لگا دو کتنا یا پندرہ کنسولیڈیٹی ریٹین اینڈنگ کیا ہو جائے گی کریڈٹ ہو جائے گی اور انویسٹمنٹ ان اسوسیٹ ڈیابیڈ ہو جائے گا کتنے سے سکسٹی کا پچیس پرسن تو اس کے لئے کوئی تکھی بات نہیں ہے بلکل ایسی جیسے پروفٹ کو کرتے ہیں ہاں تو ڈوٹر اٹھالا کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں اٹھالیں لیکن اگر کنسولیڈیٹی انکم سٹیٹمنٹ آگی تو یہ کتھا نہیں اٹھا سکو گے اسے پیٹ کے اوپر شو کرنا تھا اور اسے او سی آئی میں یہ میرا پرسوں کا کام ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو بھائی میں انکم سٹیٹمنٹ ایسی بھی بناوں گا جس میں او سی آئی بھی شو کروں گا ابھی تک او سی آئی پہ نہیں آیا ہمیں کنسولیڈیشن میں ابھی آپ کو منٹلی تیار کر رہا ہوں کہ ذرا لیول ہے آپ کا اپر سائٹ پہ چلا جائے انشاءاللہ وزن نہیں ہاں لیول تو بتا چلیں وہاں پہ کھائے جا رہا ہے وزن بڑھا ہو آگے چلو جی یکم جولائے بیس سال کا پہلا دن ایس ایل نے بیچی ہے مشین کس کو کتنے کی ایڈا گین آب ہنڈرڈ پرسنٹ یہ دو سو کیا ہے یہ سو پرسنٹ ہے یا دو سو پرسنٹ یہ دو سو پرسنٹ ہے شابش یہ دو سو پرسنٹ ہے تو جو گیون ہے اس سے ڈیوائیڈ کر دو جہاں جانا ہے اس سے ملٹیپلائی کر دو تو ہنڈرڈ کا گین ہم نے کمایا ہے ہنڈرڈ کا ہم نے گین کما لیا ٹھیک ہے بھئی اب میں نے ریورس کرنا ہے کیا سکھایا ہے دو دن سے گروپ نے جب بھی اسوسیئٹ کے ساتھ ڈیل کرنی ہے ریورسل کرنا ہے جو مرضی کرنا ہو ہمیشہ اپنا شیئر اپنا شیئر تو پھر سو کے گین میں میرا شیئر پچیس پرسنٹ ٹھیک ہے ایک منہ بی بی دھنڈی کر کے کھا لے نا بی بی کے چیز کی جلدی ہے آپ کو آگے سنے بھائی مشینری پیرنٹ سے نکل کے کہاں چلی گئی اسوسیئٹ میں چلی گئی اس کی مشین میری بیلنشیڈ میں نہیں ہے اس کی کونسی آئٹم میرے پاس ایز آئی ایسرڈ ہے انویسمنٹ ان اسوسیئٹ تو نیٹ آف ڈیپریسیئشن پھر وہی پرابلم ہو رہی ہے نیٹ آف ڈیپریسیئشن کیا کروں گا گین کو ریورس کروں گا آپ ہی شباز کو بلائیں نیٹ آف ڈیپریسیئشن کو کیا کروں گا ریورس کروں گا آئیں جی کتنا تھا گین ہنڈر اب دیکھیں بھئی ہنڈر کا ٹوانٹی فائی پرسن کتنا بنا پچیس جب یہ چیز اسوسیئٹ کے پاس چلی گئی تو کتنے پہ گئی دو سو پہ اس میں سے ایکسرا کتنا گیا سو گین سو ہے نا اس نے سو کو ایکسرا ڈیپریسیئڈ کیا ہوگا سو کو اس نے ایکسرا ڈیپریسیئڈ کیا ہوگا کتنی لائف پورے سال کیا ہوگا کتنا بنا بھائی بیس بنا ملٹیپلائے بھائی ٹوانٹی فائیل تو میرا مشورہ ہے کہ پہلے نیٹ کر دیا کریں پھر ایک ہی دفعہ لگا دیا کریں کتنا بنا بھائی کتنا بنا پانچ باقی بچا بیس یہ ہے نیٹ آف ڈیپریسیئشن نیٹ آف ڈیپریسیئشن اب کون ریورس کرے گا این کیا انٹری پاس کرے گا کنسولیڈیڈیڈیڈ ریٹین انڈنگز ڈیابیٹ ماشاءاللہ پکا ہوگیا ہے گھوٹ شکر میرے مالک کا جب تیاری ہو جائے تو شکرانے کے بھی نفل پڑھا کریں کہ میرے اللہ نے چاہا تو میری تیاری ہو رہی ہے میرے اللہ چاہے گا تو پیپر اچھا ہوگا میرے اللہ چاہے گا تو میں پاس ہوں گا ساری چاہت میرے اللہ کی چلتی ہے مسئلہ پاک ہمارے لیے چھائی لیک کر اس میں برکت اور خیر ڈال دیں کنسولیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈنڈنگ ڈیابیٹ کر دو کتنے سے بیس سے اور انویسمنٹ ان اسو سیئیڈ بیس سے کیا کر دیں کریڈٹ کر دیں ڈیابیٹ کسے کیا ہے سی آر ای کو کوئی آئٹم رہتی دو نہیں ہے اسی کا پچیس پرسنٹ لیتے وہی بیس بن جاتا ہے یہاں لکھ دے تو مچائے سو مائنس بیس اسی آئے تو اس کا پچیس پرسنٹ لیلا کوئی آئٹم رہتی ہے ان ایمپیرمنٹ تس کیریڈ ڈال آؤٹیٹ ایٹ یار has indicated that investment in AL اب جب یہ کہتے ہیں نا investment in AL تو میری books میں کہہ رہا ہے کہ تیری جو investment ہے نا وہ گر گئی ہے کتنے سے جب کوئی مجھے یہ کہتا ہے میری investment گر گئی تو وہ سو کی بات کر رہا ہے پچیس کی اور میرے پاس یہاں ساری چیزیں کس کی ہیں پچیس کی ہیں تو اس پہ نہیں لگا نا پچیس پرسنٹ ٹھیک ہے تو پھر سیمپل کیا کر دوں consolidated return and debit 130 سے اور investment in associate credit یہ چیزیں کرنی چاہیے نا تجھے بھی بڑی جلدی ہوئی بھی ہے اکتوبر جب آنا ہے جب بھی آنا ہے میرا بیٹا سپٹمبر تیس کا ہی ہونے اٹھائیس کا نہیں ہونے میرے لان میرے چندہ تو اب سردیوں میں دھوالہ ڈھونڈے گا تو نہیں ملے گا نا یا تیری میر با نہیں ہا بولو بھائی یہ ملانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم نے ڈائریکٹری سارا کچھ کر دیا اس کو کرتے ہیں بھائی سیڈی چلو تم کرو نا میں خود ہی لگا ہوں پاکلو کی طرح یہ سبسیڈری کو بھی کلوز کرو جلدی سے پانچ منٹ لگاؤ پانچ منٹ رہیں تمہارے پاس چلو بھائی بتاؤ بیلنشیٹ سے دیکھ کے سبسیڈری کی اور ایکویزیشن کے بعد ایک ادار دو ہیسے کننے کنسولیڈیٹی ریٹین انڈنگ میں نائنٹی پرسنٹ ہے ایٹی ہے اور سبسیڈری میں این سی آئی میں این سی آئی ٹوانٹی پرسنٹ بولو اور سولہ ادھر سکسٹی فور لیا ادھر سولہ لیاو یہ کلوز ہو گیا تھا این سی آئی کلوز کر دو سور سیونٹی سکس کنسولیڈیٹیڈ کی بیلنشیٹ ڈیٹ کی فگر بارہ سو بارہ سو اسی سیڈی گیارہ سو چودہ انویسمنٹ ان اسویڈیٹ کا سیڈی تین سو این تیس اوکی ہو گیا کوئی چیز رہتی تو نہیں بھائی سب رہتی تو نہیں آئیں جی پی پی چینج تو نہیں کیا کیا ہو گا نئی انویسمنٹ ان اسویڈیٹ میں کونسی والی گوڈو اسویڈ کی کونسی گوڈو ایزی ٹھیک ہے وہ ہماری انویسمنٹ ایمپیئر ہوئی ہے تو ہم نے انٹی کیا پاس کر دی کنسولیڈیٹیڈیڈیٹیڈ ایڈنڈنگز ڈیابیٹ ہو گئی اور انویسمنٹ ان اسویڈ اس اماؤنٹ سے کریڈٹ ہو گئی جو ہماری انویسمنٹ ان اسویڈ ایمپیئر ہوتی ہے اس کا انویسمنٹ ان اسویڈ اور کنسولیڈیڈیڈیڈیڈ ایڈنڈنگز سے تعلق ہے ٹھیک ہے پھٹا یہ جو ایمپیئرمنٹ ہوئی ہے یہ ہماری انویسمنٹ کی ہوئی ہے اس گوڈوڈوڈ کی نہیں ہوئی اس گوڈوڈوڈوڈ کی تو ایمپیئرمنٹ ایلیہ دا گیمن ہے جی بھائی 3650 sorry 635 مائنس دو ازار کر کے زیرو انویسمنٹ ان اسویئیڈ ادھا سے سیڈی 335 آپ نے نوٹ کیا میں نے ابھی تک ورکنگ کے نمبر نہیں دیا بس ایک ہی کوئیسمنٹ میں دے دوں گا پیشہ ریجسٹر پہ جا کے اس لیچر کو وہ نمبر دے دیجے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پورے سلیبس میں ہم نے یہی ورکنگ رکھنی دی ادھا انویسمنٹ ہیں بھائی ادھا انویسمنٹ ہیں جی بھائی دو سو کرنٹ ایسرز یہ بتا دیں پہلے 48 یہ inventories 18 other current assets 19 30 0 جما 8 6 4 share capital G sorry 3300 double 2 triple 1 470 رولیں 15 10 current liabilities یہ بتائیں 7 1 liability 15 15 10 total 86 copy 6 دور 0 6 6 6 6 9 10